مشہور گلوکا جواد احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان پر تنقید کی وجہ سے کوئی مجھے اب کانسٹ میں نہیں بلاتا نیچی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں اچھا میوزک میں آپ نے بڑا نام کھوایا بڑا نام تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے تو کیا مصروفیت کی وجہ سے یا ویسے ہی آپ نے چھوڑ دیا میوزک یا آج کل کیا سسلہ چلتا ہے آپ کا میوزک میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کریئٹ کر رہے ہیں میوزک مدب گانے بنا رہے ہیں دوسرا ہے آپ کانسٹس کر رہے ہیں آپ شوز کر رہے ہیں تو شوز جو ہیں وہ میرے اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ مجھے بلاتا نہیں کوئی جواد احمد نے اپنی سیاست پر گفتگو کے ساتھ ہی انکشاف بھی کیا ہے کہ جس طرح چار سالوں کے دوران میں نے عمران خان کو اور خاص طور پر دیگر جماعتوں کو ایکسپوز کیا اس کی وجہ سے مجھے اب کوئی کانسٹ میں نہیں بلاتا یہی وجہ ہے کہ میرے میوزک میں بھی پچانویں فیصد کمی آ گئی ہے جواد احمد کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی تنقید کرتا ہوں میں نے عمران خان کو سپیشلی پچھلے چار سال میں جس طرح سے میں نے پوز کیا ہے اور دوسر کے علاوہ میں باقی پارٹیز کو بھی کرتا ہوں میں سب کو پتا ہے کہ یہ ایک عام لوگوں کی بڑی پارٹی بنانا چاہتا ہے جو پاکستان میں شاید کبھی بھی نہیں بنی کیونکہ پہلے وڈیروں نے بنائی تھی پرانی سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ میں پاکستان کے عام آدمی کی بات کرتا ہوں اور عام آدمی کے لیے جماعت بنانا چاہتا ہوں کیونکہ جب تک پاکستان میں عام آدمی کی پارٹی نہیں بنے گی اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا پرانی جماعتیں میرے جماعت بننے ہی دینا نہیں چاہتی ہماری پارٹی میں کوئی جھگیر دا سمایہ دار نہیں آسکتا ہماری پارٹی سے کوئی عرب پتک عرب پتی لیکشن نہیں لڑ سکتا تو اس لیے یہ پہلی پارٹی بن رہی ہے ایسی جیسے انڈیا میں بھی عام آدمی پارٹی بنی ہے عروب کولوکار کا کہنا تھا کہ لوگ مجھے متنازے آدمی کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس تنقید سے میرا میوزک صرف پانچ فیصل رہ گیا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے